تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا پورا مجمع بول لینا باقی رہنے والا کون صرف اللہ بولو صرف اللہ اللہ کہتے ہیں تو کہیں بھی جا کہیں بھی بھاگ کہیں بھی دوڑ موت کا وقت آئے گا ایک سیکنڈ آگے نہیں اور بولو ایک سیکنڈ اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اور میری بندیاں جہاں ہو سکے چلے جاؤ لیکن موت آئے گی اور موت ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں بولو ایک سیکنڈ بھی بلکہ آپ کو یہ عجیب بات بتاؤ جمعہ کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامہ مسجد میں جمعہ کا دن آپ ممبر پر کھڑے ہیں اور آپ نے جو خدبہ دیا ہے موت پر جو خدبہ دیا ہے سارے صحابہ کیونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ امام خدبے میں کیا کہتا ہے نہ پہلا خدبہ ہم کو سمجھ میں آتا نہ دوسرا خدبہ سمجھ میں آتا نہ نماز ہم کو سمجھ میں آتی کیونکہ ہم عربی زبان جانتے ہی نہیں حضرت علی نے جب کوفہ کی جامہ مسجد میں خدبہ دیا ایسا زبردست روتے ہوئے خدبہ دیا حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈرو موت سے ڈرو پھر موت کی تیاری کرو کوئی بچنے والا نہیں سامنے کھڑے رہو گے تو بھی موت تمہیں ڈبوچ لے گی اور اگر تم بھاگو گے تو بھی موت تمہیں پکن لے گی اور فرمایا یہ مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے کونسی مٹی یہ قبر کی مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے اور جہاں تمہارا مقدر ہوگا وہاں قبر میں جاؤگے پھر دو ہی راستے ہوں گے یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بنے گا میرے پیاروں کب آئے گی ہم کو موت نینے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں موت معلوم ہے کب آئے گی میں آج بتا رہا ہوں کب آئے گی موت سب سنیں گے انشاءاللہ پہلے دعا کرو آگار مرہوم امام مولانا قاری عبد المحیط اللہ ان کی کرون کرون مفیلن فرمائے موت کب آئے گی میں اس کی ایک جلک آپ کو بتھاؤ میرے پیاروں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے اور میرے کو تو ہوئی گیا ہے کہ کب آنے والا ماملہ آپ کو معلوم ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت یاکوب ساتھ میں بولے گی پورا مجمع نام کیا ہے حضرت؟ نہیں ساتھ میں بولو نا کیا نام ہے حضرت؟ بہت زبردست نبی بہت زبردست نبی جن کا ذکر قرآن پاپ میں بھی آیا ہے حضرت یاکوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ نے فرمایا امکل تم شہداء اذا حضر یاکوب الموت تو بہت بڑے نبی حضرت یاکوب آپ نے نام سنا ہوگا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ان کے اببہ محترم بلو کون حضرت؟ یاکوب ایک مرتبہ حضرت یاکوب ہے اسے ہی بیٹھے اور سب ان کے دوست احباب پوری مجلس بھری ہوئی ہے سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں اب حضرت یاکوب علیہ السلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی اور سامنے وہ آ رہے ہیں ایک نورانی شخص آ رہے ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام نے گھوڑ سے دیکھا سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے یعنی کون ہے موت کا؟ فرشتہ تو حضرت یاکوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا موت کے فرشتے کا آنا مطلب ہے کہ کسی کا وقت اب حضرت یاکوب علیہ السلام دیکھ رہے دیرے 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 وہ فرشتے آ رہے ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے کہ یہ داخل ہوئے داخل ہوئے اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے کہیں بھی موت کے ابھی خبر آئے گی لیکن وہ نہ دائے گئے نہ بائے گئے سیدھے حضرت یاکوب کے پاس آئے کن کے پاس آئے حضرت حضرت یاکوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لئے ہیں تم ملک الموت تو کہا ہاں میں ملک الموت تو کہا روح نکل لے ہیں کہا نہیں روح نکل لے نہیں آیا آپ بہت خوبصورت ہیں اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دینار کے وصلے آیا اب جب حضرت یوسف خوبصورت تھے تو ان کے اببہ بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے حضرت یاکوب علیہ السلام اببہ صاحب کے چہرے کے دیدار کے لئے آیا دو چار باتیں کرے کہا موت کا معاملہ تو نہیں کہا نہیں 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 موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے تو حضرت یاکوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی کافی لمبی بات ہوئی جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے ملک الموت کہنے موت کے فرشتے حضرت عزرائیل بلو کون حضرت عزرائیل جب وہ جانے لگے تو حضرت یاکوب علیہ السلام نے کہا اوہ اوہ ازرائیل 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 واپس آئے کیا کیا کام ہے کہا واپس آوگے بھئی واپس آوگے موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا بھئی روح نکالنے تو آؤں گا اس سے تو کسی کو چھٹکا رہا ہے ہی نہیں کون میں نے کہا نہیں ایک سیکنڈ جب موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں اور ایک سیکنڈ اللہ نے فرمایا اِذَا جَاءَ جَلُوم فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں ایک سیکنڈ پیچھے نہیں تو فرشت نے کہا آؤں گا واپس آؤں گا آپ کی روح نکالنے آؤں گا حضرت یاکوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آنے سے تین دن پہلے میرے کو بول دینا آنا ہے آنا روح نکالنا جانا تو ہے ہی دنیا سے لیکن کتنے دن پہلے بول دینا یادو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کو تین دن پہلے خبر کر دیں گے چلے گا بولو چلے گا حضرت یاکوب بھی بڑے خوش یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی تین دن پہلے اور تین دن پہلے خبر مل جائے گی تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی اب ایک لمبا زمانہ گھدرا اور وہ حضرت ادرائیل واپس آئے حضرت یاکوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کمرے پہ دستک ہوئی تھک تھک آواز ہوئی کمرہ کا دربہ در کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے حضرت یاکوب علیہ السلام نے پہلے کیوں آئے ٹائم ایز آور وقت ختم ہو گیا اب آپ کی روح نکال جائے حضرت یاکوب علیہ السلام کہ چہرے کا لنگ بدلا کہا تھا نا تین دن پہلے خبر کرنا تھرے تین دن پہلے خبر کرنا تم نے تین دن پہلے خبر نہیں کی اور آگئے میری روح نکال لے کے واسطے آئے ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ سلا ستائیہ من والی علیہ تین دن اور تین راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے بغیر خبر کی اچھا لکھ آگئے تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی کہا آپ کو نہیں ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے ایک کا دکہ ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے باکہ 99% ہم خبر کر کے آتے بغر خبر کے نہیں آتے صدر یاکوب علیہ السلام نے غصہ میں تھے کہا آج جس کو خبر کی ہوگی کی ہوگی مجھے کسی نے خبر نہیں دی کہا آپ کو بھی خبر دی تو کب خبر دی کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے داری کے بال کالے تھے کہا تھی عقوب کی تو عمر ہوگی تھی سفید ہوگی ہمارے بھی بہت سوکے ہوگے وہ الگ بات ہے کہ پولیش مارے بھاگی سفید ہوگے کہا وہ داری کے بال اور یہ تو کہا کہاں ہوگئے کہاں یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں ہم نے تو خبر دی دی یہ داری کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا پہلا ڈنگا بجا دیا کہ ہم آنے ہو پھر کہا اللہ کے نبی اللہ کے نبی ناراض مت ہونا اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے ایسے خرامہ خرامہ کشا کشا آپ چلتے تھے اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی کہاں ہوتی کہاں جب پاؤں میں لڑکھڑا اٹھائی نا یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں پھر کہاں اللہ کے نبی ناراض مت ہونا پہلے آپ بہت تندورت سے آپ کے شریر میں آپ کے بدل مبارک میں کوئی درد نہیں تھا لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا کبھی کمر میں درد ہوتا ہے کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں تو حضر یاکوب علیہ السلام نے کہاں میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا مجھے بدل میں تکلیف ہونے لگی کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں اور کہا کہ لے آپ کو نہیں ہم تو ہر ہر بندے بندی کو بتاتے لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا یہاں ہم بھی بیٹھے ہیں آگئے ارے بھولو نا سگنل آگئے کیا نہیں آگئے تو کبھی بھی موت آئے گی نا اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائے مرنا تو ہے جنازہ رکھا ہوگا ہمارا بھائے میرا آپ کا جنازہ رکھا ہوگا بیوی روتی ہوگی بچے روتے ہوں گے بھائی روتے ہوں گے وہ گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو گسل دینا ہے وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا کہ اس کو جنازہ ہے اس کو کفن پہنانا ہے اس کے جنازے کو تر وہ سام ہوگا لیکن سب سے کٹھن معاملہ آپ دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے آمین بولو آمین اللہ مرنا ورنہ میرے پیارو میرے پیارو وہ فضائل عامال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی عادت ہی آنکھوں کا باہر غلط استعمال کرنا عورتوں کو دیکھنا عورتوں کو دیکھنا عورتوں کو دیکھنا جو عادت ہم سب کے اندر موجود ہے جب آخری وقت آیا کلمہ پڑھنے جائے تو کلمہ نہ ملے وہ اللہ کے ولی آئے کہ اللہ اس کو کلمہ دے دے غیر سے آواز آئی زندگی بھر آنکھوں کا غلط استعمال کیا ہم اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کریں گے میرے پیارو قرآن کریم میں ہے اللہ جس کو چاہے گا بولو کلمہ دے گا جس کو چاہے گا کلمہ مرنا ہے لیکن سب سے خطرناک مرحلہ موت کے وقت کلمہ ملے نہ ملے اللہ نے فرمایا میرے ساتھ میں پڑھو اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرة ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میری مرزی موت کے وقت جس کو چاہا کلمہ دے دیا جس کو چاہا کلمہ چھن لیا اور ایک بات آپ کو بتاو قبر میں جائیں گے کتنے سوال ہوگی بولو رہے کتنے جس میں پہلے دو ایزی ہے تیسرا لازمی ہے اور سب سے بھاری ہے سب سے پہلا سوال ہوگا مر رب بک مر رب بک قبر میں چلے گئے تھوڑے جل کے لئے سوچو قبر میں چلے گئے سب دفن کر کے چلے گئے بھائی بھی مٹی مار کے چلے گئے دوز بھی مٹی مار کے چلے گئے بیٹا بھی مٹی مار کے چلا گیا روتے روتے سب چلے گئے چلے گئے اپنی بلڈنگ میں پہنچ گئے نیچے کرسیاں لگ گئی خانہ تیار ہو گیا ہوتا ہے نا بار کے میمن کھا کے جانا وہاں کھانا شروع ہوتا ہے یہاں سوال شواب شروع ہوتا ہے وہاں ہمارے رشتہ دار ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ہمارے دو صاحب آپ کھانے کے دسترخان پر ہے یہاں پہلا سوال ہوتا ہے مر رب تیرا رب کون ہے تو جواب دے دیں گے بولو دیں گے انشاءاللہ ہمارا رب کون ہے اللہ بولو کون ہے دوسرا سوال ہوگا ما دینوک تیرا مذہب کی آئیت کیا بولو دینی علی اسلام ساتھ میں بولو ہم مسلمان ہیں ہمارا مذہب سب سے کٹھین سوال تیسرا سوال ہوگا من حاضر رجل اللذی بعیس فیکم وہ کون نبی تھے جو تمہارے درمیان آئے تھے قرآن لے کر آئے تھے حدیث لے کر آئے تھے حلال بتایا تھا حرام بتایا تھا کون تھے میرے پیاروں اگر کوئی نمازی ہوگا اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا بندوں کا حق ادا کرنے والا ہوگا اتنا آسان جواب دے گا ہوا محمد الرسول اللہ وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جہاں آنا بیل بیناتی من ہدا ارے وہ قرآن بھی لے کر آئے تھے حدیث بھی لے کر آئے تھے اور ہم نے اس پر عمل کیا بس جیسے وہ سیدھا جواب دے دے گا اعلان ہوگا اس کی قبر کو ستر گز لمبا اور ستر گز چوڑا کر دیا جائے اور پھر کیا اعلان ہوگا یہ اعلان ہوگا اعلان ہوگا بندہ سچائے جنت کا بچھو نہ بچھا دو جنت کا کپڑا پہنا دو جنت کا دروادہ کھول دو جب سب ہو جائے گا تو وہ فرشتے کو کہے گا فرشتے سوال کرنے آئے تھے ہو گئے نہیں سوال اب یہ فرشتے کو سوال کرے گا میرے کو گھڑ جانا ہے فرشتہ کہے گا ابھی گھڑ جانے کا راستہ بندہ گھڑ نہیں جانا تو گھر والے کو قبر تو کرو یہ میرا کیا حال ہے کیونکہ میرا تو قبر دیکھو میرا گھر تو چھوٹا تھا یہ تو ستر گھر لمبا ستر گھر چھوڑا اور اللہ نے اپنا نور اس میں بھر دیا اور اللہ نے جنت کا دروادہ کھول دیا اللہ نے جنت کا بچھوڑا دے دیا اللہ نے میرے کو کفر لے کر آئے تھے یہ جنت کا کپڑا میرے پاس آ گیا میرے گھر والوں کو قبر کو دینا ہے تو فرشتہ کہے گا نم کا نعمت العروس سو جا جیسے دلن سوتی ہے سو جا حرام سے جیسے دلن سوتی ہے جو سب سے تیرا پیارا ہوگا وہ تجھے آ کر اٹھائے گا تو کہے گا میرا سب سے پیارا کون ہے کون مجھے اٹھائے گا کہا ایک مقت آئے گا نبی خود آئیں گے بلو صلی اللہ علیہ وسلم اور تجھے اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ میں پورے کافلے کے ساتھ تجھے جنت میں پہنچا دیں گے بلو سبحان اللہ لیکن اگر کوئی بے نمازی جس کے اوپر منافق کا لیبل لگتا ہے اس کو جب یہ تیسرا سوال ہوگا من حضر جل یہ کون ہے نبی کون ہے جب تمہارے درمیان میں آئے وہ نبی کون ہے تو کیا کہے گا معلوم لا دری کچھ معلوم نہیں میرے کو میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اس وقت آواز آئے گی آواز آئے گی فَيُنَادِ مُنَادِم مِنَ السَّمَا انْقَذَبَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّار وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّار وَأَفْتَحُوا لَهُ بَابًا لِلَ النَّار آواز آئے گی جھوٹا ہے جھوٹا ہے سب جانتا تھا طاقت تھی مگر فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا یہ جھوٹا ہے اس کو جہنم کا لباس پہناو جو تارکول کا بنا ہوا لباس ہوگا گرم گرم جہنم کا پہناو جہنم کا دروازہ کھول دو اور قیامت تک اس کو مارتے رہو میرے پیارو اللہ میری حراتی فرمان